آپ دیکھ رہی ہیں نمبر ون پروگرام جنتا ماغے جواب سی ٹھیک ایک دن پہلے کنڈری پریابرن ایم جلوائیو پریورتن منتری پکار شاہ وڑکر نے سال دوہزار اٹھارہ کی باغ جنگرمہ کی ایک دستید ریپورٹ جاری تھی ہے جس نے سامنے آیا ہے کہ بیہار، کیران اور مدھی پردیش میں باغوں کی سنکھا بڑھی ہے جبکہ چھتیلگر میں باغ سب سے زیادہ کھتے ہیں لہٰذا پردیش باغوں کے سرنکشن اور پروگنہ کو لے کر سوالوں کے دھیرے میں آتے ہیں تیل سرکار کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ چھتیلگر میں باغوں کی سنکھا دوہزار چودہ میں چھبی سے بڑھ کر انچار تھی لیکن سال دوزار اٹھارہ کی ریپورٹ میں باغوں کی سنکھا مہد انیس سہ رہی ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ تیس باغ آخر کہاں چلے گئے جبکہ ان کے قرمے میں بڑھوتری ہونی تھی سوال اس بات کو لے کر ہے کہ سرکار کے اس دعوے کا کیا ہوا جس میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پردیس میں باغ بڑھ رہے ہیں مدہ بڑا اور گمپیر ہے لہٰذا آج ہم اس پر بات کریں گے ساتھ ہی ابھی سے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد یعنی شام ساڑھے سات بجے کمیشن کھوری پر سفراج اس پرشتہ ایک بڑا کھلاسہ بھی کرے گا لیکن شروعات ستیلگر کے ساتھ کرتے ہیں جائے تائیگروں پر ٹینکشن تو دیس میں باغ بڑھوں کی سٹی پر کینر سرکار کی اور سے جاری کی گئی ریپورٹ میں ستیلگر کے سندر میں دیئے گئے آنکڑے بے حق لوکانے والے یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ راج میں باغ بڑھوں کی سنکھا مہج انیس پہ گئی ہے جبکہ پچھلی ریپورٹ میں یہ سنکھا انچاس بتائی جائی تھی کینر کے اس ریپورٹ کو راج سرکار نے یہ کہتے ہوئے خارش کر دیا ہے کہ یہ تتھاتمک روپ سے صحیح نظر نہیں آ رہی جو کہ بی جے پی نے باغ بڑھوں کی سنکھا میں آئی کمی پر سرکار پر نکانا ساتھا ہے وہیں اس بیس بڑا سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر کن حالاتوں میں راج میں باغ بڑھوں کی سنکھا میں اتنی بڑی کمی دلشتی ہوئی اس پر چلتا شروع کریں آئی پر دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ اندرائشتی باغ دیوز کے ایک دن پہلے کینٹی پریاورن ایم جلوائیو پر ورطن منتری پرکاش جاوڑکر نے سال دوہزار اٹھارے کی باغوں کی جنگڑنا ریپورٹ جاری کی اس ریپورٹ کے بعد چھتیزگڑ میں باغوں کا سب اچھوڑ اور فرہندن ایک بات پھر سے سوالوں کے گھیرے میں آ گیا ہے سوال اس بات کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں کہ جب سال دوہزار سترے میں راج نو ننچاس باغوں کی ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا تو سال دوہزار اٹھارے کی ریپورٹ میں یہ محض انیس کیسے ہو گئے ادھر ون محکمہ راج میں باغ کی سنکھا میں زعفہ ہونے کا لگاتار دعویٰ کرتا رہا ہے لیکن اب جب ریپورٹ آنے کے بعد سنکھا میں آشرا جنک کمی دیکھی جا رہی ہے تو محکمہ باغوں کے دوسری راجوں میں جانے کی آشنکہ جتا رہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دیش میں جہاں باغوں کی سنکھا میں 33-30 بڑکتری زنکی رہی ہے تو وہیں چھتیزگڑ میں 60-30 کمی آئی ہے ایسے میں وپاک شاہ باغ رامت ہو گیا بی جے پی کا کہنا ہے کہ پردیش میں ون اجیباؤں اور جنگل و سرکشہ بھگوان دھارو سے جنگل پوری 33-30 رکشت ہیں اسے راج سرکار نے کیندر کی آکڑوں پر سندے جتایا منتری رویندر شعبے نے کہا ہے کہ کیندر سرکار کی آکڑوں سے زیادہ باغ 36 گڑ میں ہیں کیندر کی ریپورٹ میں ترکھیاتمت ترکشائی نہیں ہیں جو چیزوں میں خراب ہوئی ہیں اس کو بھی سرکارنے کے لئے سرکار کو تیار دہنا چاہیے اور یہ دکھت ہے کہ 36 گڑ کا جو آکڑا ہے وہ اتنا کمیور ہے کہ جس کے ہم کلپڑا بھی نکل سکتے ہاتھی جیسے پرانی کو جہر دے کر مات دیا جاتا ہو اس پردیش میں جنگلوں کی سرکشہ کا بھگوان مالک ہے سنچہ جیس طریقے سے ہمارے ونوی بھاگ کے دورہ لگاتار دیا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جو کندری سرکار کا جو ریپورٹ ہے اس میں بہت زیادہ تکھاتمت سچائی ہے میرے کو ابھی بھی لگتا ہے کہ جو کندری سرکار نے سروے کے آدھار پر جو بھاگوں کی سنچہ دی ہے 36 گڑ میں اس سے زیادہ بھاگ کی سنچہ بھی موجود ہے 36 گڑ میں کرونا کال کے دوران جہاں کئی مددوں پر پہلے سے سیاست ہو رہی گئے تو وہیہم اس میں بھاگ بھی شرابنٹ ہو گئے ہیں کھے راجنیتی ستر بات کریں ضروری ہے کہ پردیش سترکار اسے لے کر گم گھیر ہو اور اس بات کا پتا کرائے کہ جب سال 2017 میں پردیش کندر انچاس بھاگوں کی ہونے کا دعویٰ کیا گیا تو اب تین سال میں تیس بھاگ کہاں چلے گئے تو راج ایکسپس کے لئے ریپورٹ سے آشیش کباری کی ریپورٹ تو تائیگروں پر ٹینسن اس مددی پر بات کرنے پر ہمارے ساتھ ریپورٹ سے جلگے ہیں جلدی بھی جڑیں گے کانگریس پرکتہ سنین سربا جی بی جی بھی پرکتہ سیچن سندرانی جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سندرانی جی آپ کا بہت بہت ساگت ہے ہمارے ساتھ وائیڈ لائف ایکسپرٹ سندی پورانک جی بھی ہمارے ساتھ جل جڑیں گے اور بھوپال سٹوڈیس ہمارے ساتھ دو جو دے ہیں بریس پتہ تارک نتیجی آپ کا بہت ساگت ہے سندرانی جی انچاس سے انیس بات بچے ہیں دوہزار اٹھارہ میں اٹھارہ میں آپ کی سرکتہ انیس نہیں بیس ہیں انیس جنگل میں ایک ہمارے سامنے ہیں سپاڈی جی آپ کے ساتھ بیٹھنے میں آنند اسی لئے آتا ہے اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اثر ملے میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں یہ آپ دوہزار اٹھارہ کی گرنہ دوہزار اٹھارہ کی گرنہ حلق کی ربین چوبے جی اس بات کو پوری طرح سے نکار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کینڈر کی جو سمیت جس نے گرنہ کی ہے اور راج کی سمیت جو گرنہ کر رہی ہے ان کو جو میسیج مل رہا ہے اس میں انتر ہے کیا کہیں گے آپ ایسے میں نہیں بھگوان کرے انتر نکلے لیکن راج کی کینڈر کی جو جب جب کینڈر کی ریپورٹ ان کے پکش میں آتی ہے کپوشن کے معاملے میں اگر پکش میں آئی تو وہ صحیح دیکھتی ہے اور جس جو ریپورٹ ان کے لیے ناکاراتمک ہوتی ہے ان کے پول کھولنے والی ہوتی ہے وہ ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی ترتیاتمک نہیں ہوتی لیکن یہ ہمارے پردیش کے لیے دربھا کے جلے کستیتی ہے جنگل کی سرکشا یہ سرکار نہیں کر پا رہی ہے دیکھئے پچھلے دنوں لگاتار ہاتھیوں کی ہتیا ہوئی ہاتھی مارے گئے من پرانیوں کی رکشا یہ سرکار نہیں کر پا رہی ہے پچھلے دنوں ہاتھیوں کے دات بیشتے ہوئے لوگ پکڑائے ہیں جی تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ون پرانیوں کی رکشا کرنے میں یہ سرکار پوری طرح سے وفر ثابت ہوئی ہے جی 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 بلی آپ تو اس کے لئے چنتہ کرنی چاہیے ون پرانیوں کو ونوں کی رکشا سرکار کی ذمہ داری ہے اور اب تو انیس مہینے سے یہ سرکار ہے اور سرکار کی ہمیجھا ذمہ داری ہوتی ہے کہ جل جنگل سب بچائے جائے جنگل بچیں گے تب ہی جانور بچیں گے ایسا نہ کہ ہمارے جنگلوں کے جو جانور ہیں وہ دوسرے جنگلوں میں چلے جائے پڑوزی پردیشوں میں چلے جائے یہ آخر تیس کہاں گئے کیا لگتا ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے تیس کہاں چلے گئے شکار اگر ہوتے تو ان کے اوشیش ملتے دیکھئے کہیں میں سیدھا سیدھا تو نہیں کہتا شکار ہوتے لیکن ہاتھیوں کے معاملے میں جس پرکار سے ہم لوگوں نے دیکھا پچھلے دنوں آپ کے چینل پہ بھی ہم کو آدھنی ترپادی جی آپ کے دار بیٹھنے کا اثر ملا تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں لا پرواہ تو ہو گئی یہ سرکار سرکار لا پرواہ ہو گئی سرکار سرکار لا پرواہ ہو گئی تو باغوں کو تھوڑی لیکن دیش میں دیش کے لئے گرب کی بات ہے سب سے زیادہ سنکھا بھارت بھلس میں ہے ایسی سٹی میں انچاس سے انیس حالی آپ کے منٹری جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو نگرانی شمیتی ہے جسے گرنگا کی ہے اس پہ انہیں بسواس نہیں کیونکہ راج کی جو بن بی بھاگ ہے جو عملہ ہے ان کو سوچ نہ دے رہا ہے اس کے انسار ان کا میل نہیں کھا رہا لیکن پھر بھی انچاس سے انیس ہونا یہ گمبیر پہلو ہے سورین جی دیکھیں بھاٹی جی ایک بات ہے جی تندرہ سال سے بھاٹی جنتہ پارٹی شرکار تھی ہمارے میتر سندرانی کہہ رہے کہ ان کے جوانے بہت اچھی بیوستہ تھی ان کے باغوں کے کھانے پینے کی رہواز کی بہت اچھی بیوستہ تھی اور اس لئے وہ یہاں رہ رہے تھے اور اب اب اچانک انیس مہینے میں ہم نے تلابوں کو پاٹ دیا جنگل کو کاٹ دیا اور باغوں کو کھانے پینے بیوستہ بند کر دی اس لئے باغ ناراج ہو کر چل دیے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سدس رہے ہو اور کہ سرکار میں چھتر میں تو یہاں سے چلیں بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ یا پھر جنگل میں کوئی الکی ہے یا پھر ساروخ میں کیونکہ سترہ میں جو گھڑنا کی گئی تھی اس کے اس ساترہ میں جو گھڑنا کی گئی ہے تو تیز باغ کی کمی بتائی جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیز باغ وافتک میں گھٹے ہیں تو تین سالوں میں گھٹے ہیں تین سالوں میں جو عوی اس کا پھر سے ایک بار پونر مولیانکن کرنے کا ہو شکتا ہے اور اس کے ویشیر سر کی بتا سکتے گے کہ باغ کے لئے یہاں کے واتوارن میں کوئی پریورتن آیا یا یہاں کے رہواس میں کوئی پریورتن آیا یا ایسی کوئی بات ہوئی بگر یہ بات تو نشید میں کہ سکتا ہوں کہ سرکار کی گلتی سے سیر کہیں چلے گئے ہو یہ آروم تو اپنے آپ میں بہت آش آس پرانی جی لیکن تیس تیس سیر کی کمی اچانک سرکار بھی اتنا بڑا بلندر تو نہیں کرے گرنی دیکھیں میں آج جب پہلے جب گرنہ ہوئی تی جس میں 46 باغ تائیگرز کی جو بات ہو رہی ہے تو اس سمہیں بھی پرشن اٹھے تی اس سمہیں چھالیس باغ نہیں تی جب لوگ کاؤ کرتے تی پچیس چھبی سی باغ نہیں ہو پاتے تی جی تو جی سنڈی آپ سے سوال یہ ہے جیسا سنڈرانی جی سے بھی میں سوال کیا سرما جی سرما جی سے بھی سوال کیا سنڈی جی سوال آپ سے ہے تی چھتیز گھر کی گھوگولی کی سکی ہے کیا وہ باغ کے لئے اپیوکت ہے باغ کے لئے اپیوکت ہے اس کے پہلے جو گھڑنا ہوئی لیکن ادھیکتب انچاس بتائی گئی ہے تو کم سرکار نے جو گھڑنا چربائی ہے بانی بھاگ تریاباد منترالے نے تو گلت ہے کیا دیکھیں ایک چیز ہے باغ کے ساتھ سے چھتیز گھڑ میں کافی اچھی شتی رہی ہے جی اور ہمارا جو چھتیز گھڑ یہ کئی جگہ سے کانہ سے چھتیز گھڑ کی سیمہ لگی ہوئی ہے جی جی تو یہ ہمارا جو بھورم دیو کا جو علاقہ ہے جی تو اس علاقے کو جو ہے پروژیک ٹائگر نے لے لیا تھا اور اس پہل ہوئی تھی لیکن لیکن بہت سے راجنے تک کارن رہے ہے کہ اس کو پروژیک ٹائگر سے ہٹا دیا گیا اور بھاگ کے آنے کا شروط جو ہے چھتیز گھڑ میں جی وہ کانہ سے ہی ہے کانہ کہ اگر ہم لوگ بھورم دیو کا جو علاقہ ہے اگر ہم لوگ اس کو ڈسٹرائب کریں تو بھاگ جو ہے چھتیز گھڑ میں رہے گا نہیں کیونکہ سب سے بڑی بھاگ کے آنے کا جو جو یہاں پہ سیکھڑ سال سے ایک جو نیچور کاریڈور ہے وہ بھورم دیو کا ہی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب تک بھاگ جو ہے کانہ میں رہتا ہے تب تک تو وہ نیچور پارک انترگات بڑا سرکشت رہتا ہے لیکن جیسے ہی مائیگریٹ کر کے وہ اس طرح آتا ہے تو اگدم سے اس کو جو سبیدھائیں ملنا ہوتی ہیں وہ بھاپ کام ہو جاتی ہیں تو کئی بار یہ دیکھا گیا یہاں پر کی کافی انسیڈنٹ ہوا بھارم نہیں آرہی آواز آپ کے اوپر آپ کے پاس پلٹ کے آرہی کیا ہاں ہاں تھوڑا سا yes سلی آپ نے تکنیکی نتروں سے کام مل تھوڑا سی اس بات کو رہان دے جی ہمارا سوال سندیب بھی آئی ہے آپ سے کہ ان کا یہ جاننا چاہیں گے درس ہے کہ ان کو مخید جگہ کس طرح کی ہونی چاہی جی ان کو اچھا لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ پارک سرکشت کرتے ہیں لیکن جب مائیگریٹ کرتے ہیں بھارم دے کی طرف جاتے ہیں اور وہی علاقہ ہے جو یہ اپنے لیے یہ کیا کس طرح کی وہاں پہ نیچرل بیوستہ ہونی چاہیے کیا بیوستہ ہونی چاہیے جو آپ کس سرکھے سمجھے بھارم دے بھارم دے بھارم دے کانہ میں وائیڈ لائیف میں کوئی انتر نہیں بھارم دے بھارم دے پارٹ آف کانہ نیشنل پارک جی تو اگر ہم اگر ہم یہاں پر وائیڈ لائیف بڑھاتے ہیں یہاں کرتے ہیں تو یہاں پر یہاں اتنی اچھی برسطہ ہو رہی ہے کہ ٹائگر کافی اچھی مہتر میں رہیں گے لیکن یہاں یہ ہے کہ انٹی سی نے کئی بار یہاں پر بھارتی انتر پارٹی کی گورنمنٹ کی اس سمیں بھی اس کے باڈ بھی کئی بار یہ ہوا ہے کہ بات پرادی کرنے میں لہنے کی بات رہی ہے پروجیکٹ ٹائگر میں اور پرستاو بھی یہاں بورڈ میں تھے میمبر تھا میں اس میں تو یہ پاس ہو گیا تھا پرستاو یہاں چلا بھی گیا تھا اور کنی کارنوں سے اس کو کنسل کر دیا گیا اگر بھارند کو ہم لوگ ڈسٹرپ کریں گے تو چتی گاڑ میں باغ ختم ہو جائیں گے یہاں باغ رہیں گے کیوں نہیں رہیں گے وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں نہیں دیکھیں سب سے بڑی کی یہ ہے کہ باغ جو ہے وہ کہیں ستھائی روپ سے رکھتا نہیں ہے جب کارنیشن ٹائگر کے کارنیشن پارک ٹائگر کو جب سیٹیلائی کورنر لگائے گیا تو وہ ٹائگر جو ہے بھورم دیو ہوتے ہوئے ناغر ہونا نیشن پارک ہے کارنیٹکا میں لگ بک سولہ سو کلومیٹر دور باغ ملا تو باغ کی ایک پرورتی ہوتی باغ ہمیشہ مائیگریٹ کرتا رہتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے وہاں سے بادس آتا ہے لیکن اس کو سرکھت جگہ ملنے چاہیے جیسے ابھی یہاں پر دو مہینے پہلے یہ ہوا تھا دو تین مہینے پہلے ایک کانہ سے باغ نکلا بہرم دیو سے نکلنے کے بعد اس نے جب ناغر ہولا رستہ پکڑا تو بھر بھاگ کے نے جب وہاں پہ جو ٹیم لگائی اس نے دیکھا کہ اس کو کھانے کے لئے چیزیں نہیں مل رہی تھی اس نے لگاتار تین جگہ کٹل جو تھے ان کا شکار کیا اس میں گائے تھی بیل تھے تو اس کے کھانے کے لئے کچھ چیزیں ہیں نہیں کہ اگر یہاں سے باغ کانکیر کی طرف موپ کر جاتا ہے تو اس کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے چھتیر گھر لیکن سمدید جی یہاں جیسے کہ آپ جگل کو رائیپور بلاس پر کو خوڑ دیجئے لیکن جو فاریس ہے چھتیز گھر میں کم نہیں ہے تو مدی پریس شیط پھل میں بڑا ہے اور اس کا فاریس یہاں بھی ہے لیکن چھتیز گھر کا جو ایریا ہے اس ایریا کے انپاعت میں وہاں فاریس بہت جاتا ہے پھر مدی پریس سے پانچ سو چھتیز بات اور چھتیز گھر میں مات پنکاس بلکہ انیس ہیں یہ انتر ہم جانا چاہیں آپ سے نہیں اس کا بہت بڑا کلان چھتیز گھر میں آپ فاریس کا جو پرسنٹیج ہے وہ ورلڈ بڑایڈ ہے جی یہاں یہاں جو یہاں جو فاریس ہے وہ انگلینڈ کے فاریس کے برابر ہے جتا انگلینڈ کا فاریس جتا اچھا ہے جو کیا گیا ہے جو گھاس وہ ختم ہوگئی فاریس سے جی گھاس گھاس ہے نہیں یہاں پر جی اور گھاس نہیں رہی گا شیر رہے گا نہیں آپ کے یہاں پر جی آپ یہاں اچانک مارک جائیں وہاں کی جنگل میں گھس یں گے تو وہاں پر آپ کو سمو دکھیں گے سیکڑوں جو ہیں آپ کا گائے بیل بھینس یہ ساری چیزیں تو کیا ہے آپ وہاں پر گھاس ہے نہیں جہاں اگر گھاس رہے گی نہیں اور پورا 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 وائد لائف ڈسٹر ہو رہی ہے نہیں تو مبیشی گھوس رہے گھاس کیوں ختم ہوئی ہم سمجھ گئے آپ کی بات بند پرانی اگر ہوں گے باقی باقی کے علاوہ تو اس کو شکار کے لیے سادھن ملے گا شکار کر سکے گا پیت بھن سکے شاکہ ہاری شاکہ ہاری جو بند پرانی شاکہ ہاری بند پرانی ہونا بہت جرور ہے تو آپ بتا رہے کہ بڑی ماترہ میں گھاس آخر ختم ہوئی وہاں یہ مویشی مویشی بھب شکڑوں کی سنچھا میں پر باپار چلتا ہے کہ پورے کے پورے مویشی جو ہیں وہ جنگلوں چھوڑ دی جاتے ہیں یہ پہلے یہ رپورٹ آئی جب پہلے رپورٹ آئی کہ باگ کم ہوئے ہیں تو میں اس سمیں بھی ایک ادھارن دیا تھا کہ پنہ نیشنل پارک آپ جائیں پنہ نیشنل پارک میں ایک سمیں شتی ہو گئی تھی وہاں پر ایک بھی باگ نہیں تھا اور بعد میں وہاں پر ایک ونہ دی کاری تھے ساؤتھ انڈیان ان کو بھیجا گیا کرشنان میسٹر کرشنان تو آج یہ ستی ہے کہ وہاں پر پنہ نیشنل پارک میں چالیس باغ ہیں باغ تو یہاں سے جب بنا دکاریوں کی ٹیم گئی اس نے وہاں پہ جب ستیڈی کی اس کو یہاں پر یہاں ریپورٹ سہفی اس کو سارف جی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ریپورٹ کیا تھی وہاں پر یہاں انہوں نے کہا کہ جو پنہ نیشنل پارک میں جائیں تو ایک بھی مویسی آپ کو اندر چرتے ہوئے نہیں ملے گا لگید سندیب جی سوال ایک اٹھ رہا پھر ایک باغ جاؤں گا سندیب جی جیسا کی کی سرکار کی جو تیم ہے اسی نے پنہ میں درنہ کی تھی اسی نے کہا کہ وہاں ایک باغ نہیں ہے پھر کی ٹیم نے کہ وہاں چالیس باغ ہیں ایسے اس تھی میں چھتیز گڑ میں اگر کی تیم کہہ رہی ہے کہ یہاں انچاس باغ تک پہنچ گئے تھے آج انیس باغ ہو گئے ہیں تو پھر کی جو تیم ہے اس پہ کیسے انگلی اٹھائی جا سکتی ہے نہیں کئی بار دیکھے جب یہاں آجاتے ہیں تو ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں جی 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 تیگری کانا نیشنل پارک جو ہماری سیما لگی ہوئی ہے جی جنرلی وہاں کیا ہوتا ہے جو بھی تیگری جب اس کے بچے 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 برس کا ٹائم آتا ہے تو بھو مدیب دیش اپکا چھتیز گڑ ہمارا علاقہ بھورم دیو کا اس کو پسند کرتی ہے بڑا سرکچت علاقہ ہے یہاں باغوں کی سنخیہ کم ہے اور وہ تھوڑا سا اکیلے میں رہنا چاہتی ہے جی اور پھر وہی مائی بیانے ہوتا ہے ہم لوگ چھتیز گر میں وہاں کے باغوں کو بھی ہم لوگ گن لیتے ہاں 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 وہ بچوں کو پیدا کرنے کے بعد واپس سلی آتی ہے اپنے سابقوں کو لے کرتے ہاں نہیں ایسا ہے کہ وہ 22 جا سکتے ہے یا اگر اس کو اچھی جگہ ملی تو 36 گر میں اندر بھی آئے گی وہ چھتی لیے یہ جو اس تی چھتی ہے جو بتایا کہ 2014 میں جتنے باغ تھے 2018 کی گرنہ میں 49 سے 19 رہ گئے اس ستتتا کٹی ہے نہیں مجھے تو اس سمیں بھی ڈاؤ ہوا تھا میں چھتی جب گرنہ ہوئی تو سمیں بھی پرشن چنے لگایا تھا کہ اتھیک باغ ہے نہیں یہاں پر کیونکہ کیونکہ جو 2014 کی گرنہ ہوئی تھی اس سمیں یہ یہاں بتایا گیا کہ یہاں سے ایک لگا ہوا علاقہ ہے آپ کا بارنو پارہ کر کے جگہ ہے جی بولیے تو انہوں نے کہا کہ بارنو پارہ میں بھی ہیں لیکن بارنو پارہ میں میں پچھلے 20 سال سے جا رہا ہوں ایک بھی بھاگ نہیں جی اس کا پہلوار کس کو کہیں گے جی سندرانی جی مجھے لگتا ہے کچھ کہ ان کی گلتی بھائی بندے پرانی سندرانی جی نے کہا کہ لگاتار ہاتھیوں کے آتیا ہو رہی ہے سکار ہو رہا ہے سنران جی نے کہا کہ ان کے سمائے پہ زیادہ عبیوستہ تھی اس نے چھتیزگڑ میں بھاگ نہیں رہیں گے تو اتنا سندر سندر پردیش ہے سب سے اچھا یہاں کا فارس ہے اور اگر بھاگ کم ہو جائیں گے تو یہاں پرےٹک پرےٹک کی ستھی بھی کم ہو جائے گی کیونکہ اندیا میں جو پرےٹک آتا ہے اس کا 50% جو ہے بھاگ دیکھنے ہی آتا ہے انڈیا میں اور بھاگوں کی ستھی چھتیزگڑ میں بہت اچھی رہی ہے بستر میں بستر جو ہے وہاں پر 90's کافی بھاگ رہے ہیں لیکن لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ہم کو بستر میں ہمارا وہاں پر ایک پروژیک ٹائگر کا پروڑرم چل رہا ہے لیکن کسی کو نہیں معلوم کسی نے دیکھا ہے بھاگ کو یہ بھی نہیں معلوم تو یہ کوئی اگر سرکاری کرمیچاری وہاں اندر نہیں جانا چاہتے نکسلیٹ کے قارن تو کسی پرائیویٹ سنسطہ کو یا کسی انجیو کو آپ وہاں پر بولیں کہ وہاں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں ریال ستھی کیا ہے جو جنگل جو وہاں پر بچا ہوا ہے اس میں نکسلیٹ کا رول ہے بچانے میں جنگل کا جی سوریم یہ بات تو ستھ ہے باز کا معاملہ جیسے شوویج نے کہا 49 سے 19 کہیں سے ان کے گلے اتر نہیں گا لیکن یہ بات تو ستھ ہے لگاتار ہاتھیوں کے ہتیا ہو رہی ہے لگاتار حالانکہ ہاتھیوں کے کارن آدمی بھی بات رہی ہے آدمی مارے جا رہے ہیں ان کو کچل رہے ہیں ان کے گھر بار بار کر رہے ہیں لیکن ان کی سنیوجت طور پہ ہاتھیوں کی بیوستہ کرنی کی ہے کہ ان کا سکار ہو رہا لگاتار یہ آپ کی سرکار میں ہو رہا سنین جی دیکھئے رہا ہے دوسری لوگوں خلاف کاروائے کی گئی ہے اور اس بات کو سننشت کیا رہا رہا ہے نشت روح سے ہاتھیوں کے لیے ہمارا چھتر بہت ہی اکیوک تی اسطحان ہے اور یہاں پر کافی تعداد میں ہاتھی ہو گئے ہیں کئی بار چا ہوتا ہے کہ پھسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں گاؤں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے مکانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو گصے میں آ کر لوگ کئی طرح جیسے سنڈیب جی سے میں سمجھا میں تو اس نقصہ کبھی سے سگ نہیں ہوں اس میں بات نقصی روح سے ہو سکتی ہے کہ سیروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور جس سمیں جنگرنہ ہوئی ہوگی کبھی جنگرنہ ہوئی ہوگی تو اس مگر یہ کہنا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جمانے میں سیر سر اچھت تھے اور کانگرس کے جمانے میں سیروں کو بڑی تکلیف ہو رہے ہیں سیروں کو بڑی پرشانی ہو رہے ہیں اور اس کے رجل سے بھارتی جنتہ کا پارٹی کو پرشانی ہو رہی ہے یہ سکار کرنے لاج بات نہیں لیکن سورین جب انچاس کی سنکھا ہوئی ہوگی جب اب بھی تک ادھر سیروں کی سنکھا سندراج نے امانتر دے بلا لیا تھا جنگرنہ ہونے والی ستیرگر میں آجاؤ نہیں سمیہ سمیہ کی بات جنگرنہ ہوئی ہوگی جیسا میں بتایا سمیہ بیوستان آج بھرکڑار ہیں شیروں کے لئے واتا ورن میں کوئی پریورتن نہیں آیا ہے اب وہ کیوں ہیں اور کیوں نہیں ہیں اس کے بارے میں میرا کہنا اوچھت نہیں ہے سندرانی آپ نے آمانتر دے بلا لیا سے دیکھیں ہمارے مدھے پرزرز میں ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں پرمنینٹ ہمارے ہاں بھائی دو ٹائگر پرمنینٹ ہیں بیجے پیسے جڑے ہیں ہمارے ہاں بیجے پیسے ہیں مکھے منتری جی ہمارے ٹائگر ہی ہیں آپ کے مکھے منتری جی میں نے بھوپیس جی ٹائگر ابھی ٹائگر جندہ ہے مرد پردیش میں نہیں نہیں آپ کے یہاں بھائی آپ نے کہا مکھے منتری جی ٹائگر ہیں تو فرمانی بھوپیس جی ٹائگر ہیں نہیں نہیں میں نے مرد پردیش کی بات کی اور یہاں تو دکھر رمان دن ہمارے ٹائگر ہے چلی سنسل پر پڑی نہیں نہیں سنسلانی جی مان لونے دکھت کیا ہے مان لیجے نا دکھت کیا ہے چلی دیکھئے مرد پردیش میں شوراج جی ٹائگر ہے چھتیز گڑ میں ڈاکٹرہ رامان سنگھ ٹائگر ہے چلی دیکھئے دوسرے ٹائگر ناراج نہ ہو جائے آپ سے چھتیز گڑ کے ٹائگریش بھی ہے وہاں چلی میں آگے نہیں کہوں گا جی ہے نا ہے مدے پردیش میں مائگریشن مدے پردیش میں مائگریشن بہت ہو رہا ہے دیکھو آپ بھائی سنسلانی جی ٹائگریش آج کل بہت پریشان کر رہی ہے سورجان سرما یہاں بھی ہوگا ٹائگریش بہت پریشان کر رہی ہے آج کل آپ کو چلی جی سنشت چھتر گھر میں کوئی دیکھت نہیں ہے چھتر گھر میں ہمان چین قائم ہے یہاں کا جل جنگل جمین سلامت ہے تائی گھر بھی سلامت ہے نہیں دیکھیں سندیر جی نے بہت ڈیٹیل میں ترپائڈ جی بتایا اس میں دو چیزیں کرنا چاہتا ہوں کہ باغوں کی سنکھیا بڑھنے اور گھٹنے میں دو چیزیں بڑی امپورٹن ہوتی ہیں ایک تو ان کا شکار اور دوسرا باغوں کی آپس میں لڑائی چھتر کو لے کر گئے چھترانکن وہ جو کرتے ہیں اس کو لے کر کے جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی بھاگوں کی بھتتی ہوتی ہیں تو مین وہ ہے اور تیسرا جو مائیگریشن کا جو سوال اٹھایا سندیر جی نے اس کے علاوہ جو ہیبیٹیٹ ہے ان کے لیے جو جروری چیزیں جنگل میں ہیں جیسے گھاس جو بتایا سندیر جی نے کہ مویشیوں کے چرنے کی وجہ سے گھاس کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور گھاس کی کمی ہونے کے کاران تو بہت سے کاران ہیں دوسرا یہ دی ان کو شکار نہیں ملے گا یہ ہرن ہے سامبر ہے چیتل ہے یہ ساری چیزیں جنگلوں سے کم ہوتی جائے گی تو بھاگ جو ہے وہ مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چھتیزگر کی استطیق ہوئی ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے انیس مہینے کی کانگریش کی سرکار ہے اور جو گھرنا ہوئی ہے اس کے پہلے ہوئی ہے تو کہنا نہیں ہوگا کس کے سمائے اور کس کے نہیں راجنیتی یہ ایک الگ چیز ہے لیکن انچاس سے گھٹ کے انلیس رہ جانا یعنی تیس تائیگر کم ہو جانا ایک بہت بڑیا چنتہ کا وشہ ہے جو سرکار کو اور ون عملے کو جنور کرنا چاہیے سرے بہت بہت دنوال سنگرانی جی آپ کا سرین جی آپ کا اور سندیج جی آپ کا ساری جانکالی دینے کیلئے ہمارے ساتھ چلچا مصوری کھولی ساتیزگر میں باغوں کے سندکشہ پر سوال آج سے نہیں اٹھ رہے تتکالین روان سرکار کے دوران بھی باغوں کے سندکشہ کو لے کا سوال اٹھتے ہیں سال دوزار چودہ میں جب آنکڑے بڑھ کر انچاس تک پہنچے تب بھی کیمریکی ریپورٹ پر سندیج جدائے گیا اچانک سے باغوں کی سنکھیا میں اپرتیاسی بڑھوٹری کیسے ہو گئی جبکہ سال دوزار چھے میں ہوئی کرنا میر راج میں چھبیس بات وہی سال دوزار دس میں بھی چھبیس بات ملنے کی بات کری گئی جبکہ سال دوزار چودہ میں ان کی سنکھیا بڑھ کر انچاس ہو گئی لیکن اب جب سال دوزار اٹھارہ کے ریپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ پردیش میں محض انتیسی انیسی بات ہیں تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ تیس بات کہاں چلے گئے خیر حلال ستہ پکس اور بپکس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے لیکن راجنی خوب ہو رہی